capital smart city میں 7th december 2024 کو ہونے جا رہا ہے grand ballot اس ballot میں ان میمبران کو شامل کیا جا رہا ہے جن کے plot ابھی تک non allocated تھے ان میمبران کے علاوہ ان میمبران کو بھی شامل کیا جا رہا ہے یا option دیا جا رہا ہے جن کے پاس balloted plot تھے but وہ non possession area میں تھے for instance ہم بات کریں تو overseas prime 1 sector j sector k sector l sector m کے میمبران overseas east sector g sector f کے میمبران اس کے علاوہ overseas central کے گھر بات کریں تو sector d کے میمبران یا sector f کی میمبران اگر ہم بات کریں executive block کی تو sector d سے لے کے sector h تک کے جتنے میمبران ہیں ان کو یہ option دیا جا رہا ہے کہ آپ دوسری جگہ plot اپنا shift کر سکتے ہیں اب اس میں جو سب سے critical سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا وہ میمبران جن کے پاس یہاں plot ہے ان کی cost of land وہی رہے گی یا اس cost of land میں اضافہ کیا جائے گا number one number two جو آتا ہے کہ development charges جو پرانے blocks میں ہیں for instance overseas east کی اگر ہم بات کریں تو g block کے اندر development charges ہیں 6 لاکھ روپے ہم بات کریں prime one کی تو یہاں پہ development charges different ہیں overseas central کے development charges different ہیں but in any case ان کے development charges اور overseas west کا جو نیا block launch کیا گیا ہے اس میں جو development charges ہوں گی ان میں جو difference ہوگا تو کیا میمبران کو پرانے block کے development charges اور cost of land پے کرنی ہے یا نے block کے development charges اور cost of land پے کرنی ہے تو simplify things کہ آپ نے اگر plot 2017 میں یا 2018 میں procure کر رکھا ہے تو آپ کا plot کیا پرانے rate پر پرانے development charges کے ساتھ ہی وہاں پہ shift ہوگا یا پھر new rate پہ یا new development charges کے ساتھ آپ کا نے block میں shift ہوگا اس ویڈیو میں ہم یہاں پوائنٹ discuss کریں گے سب سے پہلے اگر آپ executive block sector D سے لے کے sector H تک کے کسی بھی block کو shift کرتے ہیں اور executive west block میں تو executive west block میں block shift کرنے کے بعد کیا آپ کے plot کے اندر جو development charges ہوں گی وہ پرانے والے جو آپ پے کر چکے ہیں وہ والے ہوں گے یا نہیں اب سب سے پہلے جی executive block کے سب سے کم development charges ہیں اور بہت minimal cost of land ہے for example ابھی جو وسیز ویسٹ میں cost of land مانگی جاری that is 3 million اور executive block rate جو cost of land ہے that is 1.8 million 18 لاکھ اور 30 لاکھ رپیا دونوں میں cost of land کا فرق ہے اس کے ساتھ اب میمبران کا جو critical سوال ہے جو میرا society سے سوال ہے میرا خیال ہے کہ society کو ان میمبران کو پرانے rate پہ adjust کرنا چاہیے اور پرانی beloting کی amount پہ بھی adjust کرنا چاہیے کیونکہ یہ society کی mistake ہے society کی طرح سے اس کو develop نہیں کیا گیا میمبران نے اپنی installment دولی ٹائم پہ ادا کی ہیں جیسے بہت سارے میمبران ہیں پرائیم ون کے جن کی ساری installment clear ہیں development charges بھی دے چکے ہیں لیکن ان کے plot ابھی تک litigated ہے اب یہ جو میمبران ہے society کی طرح سے official notification کے نکالے جانے تک ایک confusion کا شکار ہے جیسے ایک میمبر کی مجھے call آئی وہ میمبر جو society کے head office میں گئے تھی تو انہوں نے society کے sales کے office ہیں ان سے department جا کے پتا کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا plot جو ہے وہ پرانی cost of land اور parent development charges پہ ہی shift ہوگا بہت اگر دیکھا جائے تو society نے previously اگر ہم پچھلے جو ballot ہو چکے ہیں block جیسے overseas east ہے یا overseas central ہیں تو ان میں بھی development charges کا difference تھا for example جو لوگ overseas east میں later stage پہ ballot ہوئے ان کے development charges ساڑھے 8 لاکھ روپے جو پہلے ballot ہوئے تو ان کے development charges ساڑھے 8 لاکھ روپے تو جو پرانے block کے اندر ایک ہی rate کی cost of land والے plot ہوں for example 19 لاکھ پچاس دار کا پانچ من لاکھ کا plot تھا overseas east میں ایش بلوگ کے اندر جو block ballot ہوئے کچھ میمبران کے development charges ہیں 6 لاکھ روپے اور کچھ میمبران کے development charges ہیں 8 لاکھ روپے تو اگر ایک ہی block کے ایک ہی sector کے اندر پہلے development charges کا difference ہے تو کیا ان کو جب نئے block میں shift کیا جائے گا تو کیا ان کے development charges کا difference ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ان سے west کے development charges کے ساہب سے پیسے مانگے جائیں گے تو society کی طرف سے ابھی official narrative کوئی نہیں ہے society کی management کی طرف سے جو response دیا جا رہا ہے وہ verbally طور پر دیا جا رہا ہے کہ جی آپ کے یہی والے plot کے پیسے یہی development charges رکھے جائیں گے بھر society کو اس بارے میں جب تک کوئی concrete کسی notice کی form میں society کو اس بارے کو address نہیں کرتی تو یہ confusion کا شکار ہی رہے گا matter کیونکہ till the time society اس کو official نہیں کرتی ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی clue نہیں ہے جیسے میں نے example code کی کہ ایک ہی block ایک ہی sector کے اندر ایک ہی street کے اندر دو membrane کے دو different development charges ہیں ایک بندے کے چھے لاکھ ہیں ایک بندے کے ساڑھے ہاتھ لاکھ ہیں تو جب ایک block ایک sector کے ایک street کے development charges سیم نہیں رہے تو ایک block سے دوسری جگہ shift کرنا یعنی phase 1 سے phase 2 میں shift کرنا phase 1 سے phase 2 میں shift کرنے کے بعد وہاں پہ زیادہ سی بات ہے sectors different ہوں گے یہاں پہ sex is different ہے تو یہاں ایسی بات ہے کہ اس چیز کو address کرنے کے لیے یہ بہت important بات ہے ممبر کی یہ most pleading requirement ہے کہ اس چیز کو سب سے پہلے address کیا جائے تو یہ اوراں ایک point تھا تو میں نے اس point کے والے سے سوچا کے address کر دوں ابھی تک society نے officially کچھ بھی notify نہیں کیا till the time کوئی چیز return میں notify نہیں ہوتی verbal چیزوں کی کوئی value نہیں ہے وہ بات verbally society کی management کی طرف سے بات ہو یا میری طرف سے بات ہو یا random kسی abc history agent کی طرف سے بات ہو جو verbal بات ہے اس کی value till the time آپ کے پاس written document نہیں ہے اس بات کا کہ آپ development charge is کون سے charge کر جائیں گے تو جو member سوال کر رہے تھے کہ میں opposite side شفٹ کرنا چاہیے کہ نہیں تو میں ابھی تو یہ ویڈیو میں بات کروں ابھی آپ کو plot shift نہیں چاہیے till the time آپ کے پاس چیز نہ ہو کیونکہ ویس بلوک پرائیم بلوک پرائیم ٹو ہے اس کی لینڈ بھی ریویل ہوگی اس کے بعد اگزیکٹی ویس کی لینڈ ریویل ہوگی تو اس کو development میں ٹائم لگے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ آج لانچ percent clear ہو چکی ہے کیونکہ آپ براؤنی نظر آتی ہے تو یہ ایک main important point تھا اگر آپ capital smart city or lahore smart city بکنگ کچھ